اگر آپ نے چینل کرنے سے پہلے میں آپ سے مزارش کرنا چاہوں گا اگر آپ نے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل آئیکن پر ضرور پیس کیجئے تاکہ مارے نئی آنے والی نیو لیٹس نیو سے آپ اپ ڈیٹ رہ سکے چینل شنو کرنے ہاں آج کی کالکی قیسٹن کا جو آپ دوستی فیک مندین دیا دوستو حضرت بھو دپاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اگار سور میں کنوں نے کیام کیا اور کتنے روز کیام کیا فارم بھائی تھے انہوں نے جواب دیا تھا آپ کا بہت شکریہ تو یار باکی سب بھی یاو کدر ہو سارے چلیں آپ کا ٹائم میں پھر زیادہ ویسنی کرتے لاف ویڈیو کلاس میں آپ کو نیکس ویشن انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا اپنی ویڈیو شکہ کرتے ہیں تو فرنڈز آپ جاتے ہیں ان کے بلال سینڈ کی ایک ویڈیو وائرڈ ہو گئی یوٹیوب میں جس میں وہ اپنی بابی اور بھائی کے ساتھ جگڑ رہے ہیں انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو ایک طرف آپ کو ان کے وضاحت آتے ہیں ان کا بیان جو ابھی لیٹسٹ آیا ہے اسے آپ کو گاہ کرتے ہیں لاہور میں محلوب کلکار بلال سینڈ نے جگڑے کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد وضاحت یہ بیان جاری کر دیا ان کا کہنا ہے کہ ہر مسلمان کو کسی بھی سنف سے قطع نظر وقار اور سلامتی کے سازنگی گزارنے کا حق حاصل ہے بلال سینڈ نے ایک ٹویٹ میں مزید کہا کہ میں عمر پر یقین رکھتا ہوں تاہم میں اپنی اتائیں کردہ حبود پر بھی یقین رکھتا ہوں اور اگر کوئی میرا سکون بر بات کرنا کرے گا تو سنف کو نظر انداز کرتے ہوئے میں رد عمل دوں گا ان کا کہنا تھا کہ جب کسی شخص کی حفاظت اور وقار کی حلاف ورجی ہوتی ہے اور اسے بار بار حطرہ لاحق ہو جاتا ہے تو بدقسمتی سے اس کے پاس رد عمل ظاہر کرنے کے چواہ کوئی چڑھا نہیں بڑھتا انہوں نے مزید کہا اپنی ایک اور ٹویٹ میں واضح رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیجی کے ساتھ ویرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا ستا ہے کہ معروف گلوکار برار سے اڑاڑ ٹانگیں چلا رہے ہیں اور ساتھ ہی بکوں کی بارش بھی کر رہے ہیں جبکہ وہاں مجود ڈولفین پولیس کے اہل کامر سل سل دنوں کے درمیان بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ویڈیو سامنے آنے کے سارفین بہت پریشانی کا عشقار تھے تاہم اب بات سامنے آگئی ہے کہ سفید رنگ کالیباس پہنے ہوئے ہاتون اور کوئی نہیں بلال سید کی بابی تھی اور جو لڑکا تھا وہ بلال سید کا بھائی تھا دوستو یہ تھی آج کی کچھ ویڈیو حبریں جو آج کل یوٹیوب میں بہت وائرل ہیں بلال سید کے حوالے سے تو باقی دوستو ان کا کہنا بھی ابھی ہمیں سے اتنا حالات کا پتہ نہیں کیا چاہ رہا ہے لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ کسی کے بھی اگر کسی بھی نیجی ماں میں اپنے درد انداز دے یا ہوا وہ اس کا بھائی ہو یا بابی ہو تو وہ ساتھ آتا ہے بندے کو باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ان کی بیش کی حبریں کیا ہیں تو جب انشاءاللہ سامنے آئیں گے تو ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے سو فرنڈز اب آج کے سوال کی طرح جاتے ہیں آج یہ کوئیسٹن ہے کہ کس غزوہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبالک شرید ہوئے تھے سو فرنڈز اب ملتے ہیں آج وڈیو میں اگر وڈیو اچھے لگے تو لائک بھی کیجئے گا اور کمنٹ بھی کیجئے کمنٹ بھی میرے ساتھ بنے رہے ہیں اور چلے بھی اللہ آپ کو سکتے ہیں ملتے ہیں